پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا جس نے موت اور حیات کو اسی لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے اور وہ غالب بخشنے والا ہے ناظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی عظمت کی تیسری دلیل بیان کی اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا وہی جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے اس کے سوا کوئی کسی کو موت یا زندگی دینے پر قادر نہیں انسانوں کو زندگی دے کر کے اس نے دنیا میں بھیجا اور انہیں اس بات کی خبر دی کہ انہیں موت آنے والی ہے اور وہ اس دنیا سے آخرت کی طرف جانے والے ہیں لہذا جو دنیا میں اچھے اعمال کرے گا جو اللہ کے عوامر پر عمل کرے گا اس کے نواہی سے بچے گا اللہ تعالی اسے دونوں جہاں میں اچھا بدلا دیں گے یعنی اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اسی لئے کیا ہے کہ دیکھیں عمل کے اعتبار سے کون سب سے اچھا ہے کون اچھے اعمال انجان دینے والا ہے اور کون اپنی شہوتوں کا غلام بن کر کے زندہ رہنے والا ہے اللہ کے فرامین کو پیچھے ڈال دیں گا اور اپنے شہوتوں کا وہ غلام بن کر کے اپنی زندگی بسر کرے گا اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے لہذا جو لوگ اللہ رب العالمین کے فرامین پر عمل کریں گے اللہ تعالی انہیں بہترین بدلا دیں گے اور جو اللہ کے فرامین کو چھوڑ دیں گے اللہ رب العالمین انہیں ان کا جو بدلا ہوگا وہ اللہ رب العالمین انہیں عطا کریں گے آیت کے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ بڑا زبردست ہے اور ہر عزت و بڑائی صرف اسی کے لیے ہے تمام مخلوقات کی گردنیں اسی کے آگے جھکی ہوئی ہے اور وہ اپنے توبہ کرنے والے اور اپنی طرف رجوع کرنے والے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا اور ان کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے تو ناظرین اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے موت اور حیات کو پیدا ہی سی لی کیا تاکہ دیکھے آزمائیں کون ہیں عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نیک عمل کرنے والے بنے ہم اچھے عمال انجام دینے والے بنے ہم یہ کوشش کریں کہ ہر عمل میں ہر نیک عمل میں ہم آگے رہے جیسے کہ صحابہ اکرام کا معاملہ ہر نیک عمل میں وہ آگے رہتے تھے لہذا ہمیں بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کسی بھی طرح ہر نیک عمل میں ہم اپنے آپ کو آگے رکھنے کی کوشش کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے کہ علم حاصل کرنا دینی علم حاصل کرنا اللہ کی رضا کو چھوڑ کر کے دنیا کمانے کے لیے بہت سارے لوگ ہمارے ہاں ہوتے ہیں ابھی آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے کیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سپیکر بن جائے وہ سپیکر بن جائے یوٹیوب پر اپنا چینل بنا لیں اور بس دینی باتیں اسے کچھ نہیں آتا جاتا نہ قرآن صحیح سے دیکھ کر کے پڑھنا آتا ہے نہ احادیث اس کو پتا ہے نہ احادیث میں کتابوں کے نام پتا ہے نہ ہی اس کو حدیثوں کی جو بنیادی چیزیں ہیں یا دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں کسی بھی چیز کا اس کو علم نہیں ہے نہ اصول فقہ جانتا ہے نہ اصول حدیث جانتا ہے نہ اصول تفسیر جانتا ہے کچھ نہیں جانتا ہے بس وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اسٹیج پر اور ت وجہ کیا ہے کہ لوگ اس کی واہواہی کہیں لوگ اس کو سپورٹ کریں اس کے سبسکرائبر بڑھیں اس کو لائک ملیں اس کا بھی نام ہو بس یہی چاہتا ہے یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے علم اسی لیے حاصل کیا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے دنیا حاصل کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی بھیانک وعید سنائی ہیں حدیث دیکھئے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من تعلم علما مما یبتغا به وجہ اللہ عز وجل لا یتعلمه الا لیصیب به عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایسا علم صرف دنیوی مقصد کے لیے سیکھا جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا اللہ اکبر کتنی بھیانک وعید اس حدیث میں بیان کی گئی ہے عزیز بھائیوں دوستوں سنو یہاں رکھ کر کے آپ غور فکر کرو کہ جو ہم دینی علم سیکھتے ہیں اس کا مقصد ہمارا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے رضا ہونی چاہیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ہماری تعریف کریں ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ جو ہے ہمیں عالم کہیں یا لوگ جو ہے دنیا ہمیں دیں مال دیں بالکل نہیں ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا مندی ہونی چاہیے اور وہ بھائی جو اس طرح کی لالچ میں اس طرح کی خواہش میں کہ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے سبسکرائبر بڑھیں ہمیں لائکس ملیں کمنٹس آئے یہ ساری چیزیں جن لوگوں کی خواہشات ہیں آپ لوگ اپنی اصلاح کریں آپ جو میدان آپ کا نہیں ہے اس میں نہ کودیں اس میں نہ جائیں ہاں کریں آپ اپنے طور پر دعوت و تبلکہ کام کریں جتنی اجازتیں اتنا کریں جتنی آپ کی طاقتیں اتنا کریں جتنی آپ کی صلاحیتیں اتنا کریں جتنا آپ کا میدان ہے آپ اس میں کام کریں یقینا یہ بھی ضروری ہے اور اللہ رب العالمین اس پر بھی عجل دیں گے عزیز بھائیوں دوستوں بتانے کا مقصد یہ ہے نا کہ ہم دینی علم جو حاصل کر رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کی رضا مندی اگر کوئی دنیا چاہنے کے لیے یا دنیا کے لیے اگر دینی علم سیکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس سے بچے رہیں اللہ رب العالمین ہمیں ہر عمل اس کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ